آپ کا سلوک بہت شریفانہ آپ سے تعلق لائق تشکر اور آپ سے گھپتگو نہایت لائق تحسین ہے اس لئے اب میری راہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات اب آپ غور کیجئے میری راہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات محفل کی خوشبو اور عدب و تحذیب کی آرزوں کا مرکز ہیں یہ اس ادارے کے سروراہ کا مناظرے کی اجازت جنابہ علی اب جبکہ میں آپ کے عقیانوں سے علم کے ساحل پر کھڑا ہوں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کی گہرائیوں تک اترنے کا اور جواہر تلاش کرنے کا موقع عطا فرمائیے تو اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ان باریکیوں اور الجنوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مدت دراز سے میرے سینے میں موجزن ہیں اگر آپ نے اجازت نہ عطا فرمائیں تو بھی آپ مقتارے کھل ہیں کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان میں نہ تو کسی لقزش کا طلبگار ہوں نہ کسی بات کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں نہ فتنہ انگیزی میرا مقصود ہے نہ اس سلسلے میں کوئی برا ارادہ رکھتا ہوں بلکہ ایک تلاش گمشدہ کی طرح میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہوں کیونکہ حق اگر واضح ہو جائے تو انسان کو اسی کی پیروی کرنا چاہیے اور اگر حق واضح نہ بھی ہو سکا تو میں شاعر کے اس شعر پر عمل پیرا ہوں گا ایک عربی شاعر کا ایک مصرہ دیا ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر تم رہو میرے پاس جو کچھ ہے اس پر میں رہو رائے مختلف رہے مگر ہم ایک دوسرے پر راضی ہوں اگرچہ ہماری رائے مختلف ہو لیکن آپ اپنے نظر یہ پر خوش رہے ہم اپنے مسئلہ پر راضی ہوں اگر آپ نے بحث کی اجازت دے دی تو میں صرف دو مسائل پر آپ سے رائے طلب کروں گا نمبر ایک آپ کے مذہب میں امامت کی اصولی اور فروئی حیثیت نمبر دو وہ عمومی امامت جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے طور پر کسی کو حاصل ہوتی ہے میں اپنے ہر خط کے اختتام پر دسخط کی جگہ سین لکھوں گا یعنی سننی آپ اپنے دسخط کی جگہ شین لکھ دیجئے گا یعنی شیعہ آخر میں میں اپنی ممکنہ لغزشوں سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے عذر چاہتا ہوں مناظرہ کی اجازت جواب علی جناب شیخ الاسلام دام مجدو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا آپ نے خط کی شکل میں وہ نعمت فراوان بھیجی اور میرے لئے ایسے نفیس خیالات کا اظہار کیا جن کا حق ادا کرنے سے زبان قاسر ہے اور جس کے شکریہ سے میں زندگی بر آجز ہوں آپ نے اپنی عارضوں کو مجھ سے وابستہ کیا اور بلند توقعات قائم کی جبکہ آپ کی ذات لوگوں کی عمیدوں کا مرکز اور ان کے افکار و نظریات کی پناہگاہ ہے جہاں لوگوں کی عمیدیں آپ سے وابستہ رہتی ہیں اور وہ آپ کے وسیع و عریض دلہیز پر اتر کر آپ کے علم سے فیضاب ہوتے ہیں آپ کے فضل و شرب کی بارش سے سیراب ہوتے ہیں اس لئے مجھے عمید ہے کہ میں بھی اپنی عمیدوں میں کامیاب ہوں گا اور جو تمنایاں میں نے وابستہ کر رکھی ہیں وہ قوی ثابت ہوں گی آپ نے گبتگو کی اجازت چاہیے جبکہ آپ صاحب اختیار ہیں جیسا حکم ہو فرمائیں جس بات کے بارے میں چاہیں دریاب کریں جس طرح سے چاہیں ارشاد فرمائیں آپ صاحب فضل بھی ہیں آپ کی گبتگو فیصلہ کن بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ جو حکم فرمائیں گے وہ عدل کے مطابق ہوگا والسلام اب آئیے جواب مولانا محترم تسلیمات و ذاکیات اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ بس یہ اب اصل موضوع شروع ہو رہا ہے یہاں پر میں پوری کوشش کروں گا باوظف اللہ نے زور سے صلوات بھیجی جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اب اصل موضوع یہاں سے شیعہ بھی حضرات اہل سنت کا مسلق کیوں نہیں اختیار کر لیتے شیعہ اہل سنت کا مسلق کیوں نہیں اختیار کر لیتے مولانا محترم تسلیمات و ذاکیات اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مذہب ہے جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین اور عقائد میں بخدا آپ غور کی جگہ یہ نکتے سارے کے سارے ایسے نکتے آ رہے ہیں آپ واقعا یعنی اس سے پہلے اس کی بات کی مجالی سے آپ خان ناراض بھی ہوں آپ راضی ہو کے چلے جائیں گے خوش ہو کے چلے جائیں گے آپ سے درخواست کرتا ہوں اب آپ پوری توجہ سے سنیا گا جملے جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین میں اصول دین میں دین کی بنیاد میں یعنی توحید میں عدل میں نبوت میں قیامت میں وہ کس کے محتقد ہیں وہ اصول دین میں جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین اور رقائد میں اشائرہ کے ہم خیال ہیں اور فروہ دین میں ایمہ اربعہ یعنی ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل میں سے کسی ایک کے مخلد ہیں آپ بھی اصول دین میں اشائرہ کا مسلح اختیار فرمائیں اور فروہ دین فرائض و عبادات میں مذہب اربعہ میں سے کسی ایک کے پابند ہو جائیے چاہے امام ابو حنیفہ کی تخلیق کیجئے یا امام شافی کی یا امام مالک کی یا احمد ابن حنبل کی کیونکہ یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ صلف سالحین بھی اسی کے پابند رہے اور اسی کو بہتر و عبزل سمجھتے رہے نیز ہر زمانہ اور ہر خطہ ارز کے جملہ مسلمانوں کا مذہب بھی یہی رہا اور سب کے سب ان ایمہ اربعہ کی عدالت اجتحاد زہد ورہ تقدس پرہزگاری پاکیزہ نفسی حسن سیرت اور علمی اور عملی جلالت قدر پر ابتدا سے لے کر آج تک بیعت دل و زبان متفق رہے ہیں یہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ایک تو یہ کہ جمہور مسلمین ان چار اماموں کی تخلیط کرتے ہیں فروہ دین میں ابو حنیفہ مالک محمد ابتدری شافی احمد ابتہنبل اصول دین میں اشائرہ کی تقلیط کرتے ہیں اب اصول و فروہ دونوں میں کوئی یعنی آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر اتنے بڑے عالم نے سرور کائنات تک رسائی کا کوئی وسیلہ نہیں بتایا پیغمبر خدا تک اور خدا تک اپنے اعتقادات کو نہیں پہنچایا صرف ابو حنیفہ تک پہنچایا عمل کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے اشائرہ تک پہنچایا یعنی عقیدہ اہل سنت اشائرہ سے چلا عمل اہل سنت ابو حنیفہ امام مالک امام یہاں سے چلا اس سے آگے نہیں ہے اس سے آگے نہیں ہے یہاں تک چلا تو اب آپ پوری توجہ سنیے گا پھر ایک تو یہ کہ جمہور مسلمان ان کی تخلیط کرتے ہیں عقائد میں ان کی اشائرہ کی عامال میں چار عیمہ کی اور پھر اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی ضرورت یہ بھی غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے لئے اتحاد و اتفاق کس قدر ضروری ہے دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کے خلاف محاص قائم کیے ہوئے ہیں ایزار آسانی پر کمر بان لی ہے دل و دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اتحاد جمہور احل سنت کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہو سکتا اتحاد جمہور احل سنت کی مذہب کو اختیار کرنے سے اتحاد ہو سکتا ہے ورنہ نہیں تو اب ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور فرقبندی سے اپنے خلاف دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں لہذا ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ ایک مرکز پر جمع ہو جائیں ایک نقطے پر سمٹ آئیں اور یہ اتفاق و اتحاد جبی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسئلہ کو مذہب بھی ایک ہو آپ لوگ بھی اس مذہب کو اختیار کر لیں جسے عامت المسلمین اختیار کیے ہوئے ہیں کیا میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے خدا کرے اس پراکندگی اور فرقواریت سے نجات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متحد ہو جانے کی سبیل پیدا ہو والسلام سین یعنی آگیا جواب اب آپ میں اپنے انک بھی صاف کرلوں اور ایک ایک لفظ قیمتی ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ بخدا یعنی تاریخ میں یہ وہ محنت اور خون سے لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے بارے میں اس کی ابتداء میں جن احل سنت علماء کے خطوط اس کی ابتداء میں چھپے ہیں وہ پڑھ لیجیے گا اس کتاب کی عظمت کے لئے اور پھر اس کتاب کی عظمت اب جو میں پیش کروں گا عبارت اس سے خود واضح ہو جائے گی سوال یہ ہے اعتقادات میں آپ کی جگہ دوہراروں اعتقادات میں اشائرہ کی تقلید کرتے ہیں اور عامال میں عامال سے مراد نماز روزہ حاج زکاة عمر بالمعروف نحن المنکر عامال میں ابو حنیفہ امام مالک امام احمد ابن حنبل اور امام محمد ابن شافی ان کی تقلید کرتے ہیں یہ تیہ ہوا تو اب آئیے جواب جواب بمکتوب شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل البیت کو اختیار کیا جائے یہ کوئی تعصب یا کوئی انات یا کوئی دشمنی نہیں شرعی دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم صرف اور صرف مکتب اہل البیت کو اختیار کریں شرعی دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہیں مکرمی تسلیم گرانی نامہ ملا عرض یہ ہے کہ ہم جو اصول دین میں اشائرہ کے ہم خیال نہیں اور فروع دین میں عیمہ آربانے سے کسی ایک کی تقلیت نہیں کرتے تو یہ کسی تاثب یا فرقہ پرستی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شریع دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم مذہب اہل البیت ہی کو اختیار کریں یہی وجہ ہے جو ہم جمہور سے الگ ہو کر اصول و فروع دین میں بس صرف ارشادات عیمہ تاہرین ہی کے پابند ہیں کیوں؟ کیونکہ عدلہ و براہن کا یہی فیصلہ ہے اور سنت نبوی کی پابندی بھی بس صرف اسی صورت سے ہو سکتی ہے اگر دلیلیں ہمیں ذرابی مخالفت اہل البیت کی دلیلیں غور کیجئے ذرابی مخالفت اہل البیت کی اجازت دیں یا ان کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پابندی میں تقارب الہی ممکن ہوتا تو ہم ضرور جمہور کی روش پر چلتے ہم ضرور چلتے تاکہ باہمی رشتہ اخوت اچھی طرح استوار ہو لیکن مجبوری یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگ راہ بنی ہوئی ہیں اور کسی طرح مذہب اہل البیت چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی اب وہ دلیلیں کیا جمہور اہل سنت کا مسلق اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی اہل سنت کا مذہب اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی اس کے علاوہ ان چاروں مذہب کو کسی قسم کی ترجیح بھی تو نہیں ان مذہب کی پابندی کا واجب و لازم ہونا تو اور چیز ہے ان کے بہتر اور قابل ترجیح ہونے پر بھی جمہور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے کوئی دلیل اپنے مذہب کی برطری پر پیش ہی نہیں کر سکتے پھر سے ارز کروں کوئی دلیل اپنے مکتب و مذہب کی برطری اور بہتری کے لئے پیش نہیں کر سکتے یہ اس وقت پیش کریں گے جب اہل البیت سے بہتر کسی شخص کو پیدا کریں کسی شخص کو پیدا کریں تب پیش کریں گے وہ نہ کہاں سے اب آپ توجہ دیجئے جواب یہ پابندی کا واجب و لازم ہونا تو دور کی بات ہے ان کے بہتر اور قابل ترجیح ہونے پر جمہور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے ہم نے تو جمہور مسلمین کے عدلہ دلائل کو پوری تحقیق سے دیکھا ہمیں تو ایک دلیل بھی ایسی نہ ملی جو ان عیمہ آربائی کی تقلید اور پیروی کو واجب بتاتی ہو کیوں قرآن کسی غیر معصوم کی اطاعت کو واجب قرار دے گا کیوں قرآن کہے گا آپ سے کہ تم مجھے آگے کر کے اس کی تقلید کرو جبکہ میں قرآن اور خدا کی نظر میں گناہ کار ہوں تو کسی گناہ کار کی اطاعت دوسرے پر کیوں فرض قرار دے گا یہ بات خود جمہور مسلمین میں ثابت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہ تھا اور اس پر محدودی نے بھی صاحب طور سے لکھا کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں خلافت ملوکیت میں اگر کوئی یہ کہتا کہ سرور کائنات کا یہ ارشاد اصحاب کلہم ادون میرے اصحاب سب کے سب عادل ہیں کوئی اگر اس ارشاد نبوی کا یہ مقصد لیتا ہے کہ اصحاب معصوم تھے تو میں حقیقتا نہیں مانتا اصحاب معصوم تھے تو پھر جنگ جمال کو کہا لے کے جاؤ گے صحاب طور سے خلافت و ملوکیت میں اگر اصحاب معصوم تھے تو جنگ سفین کو کہا لے کے جاؤ گے آخر قاتل و مقتول میں کوئی تو غلطی پر ہے کیسے معصوم کہہ سکتے خلافت و ملوکیت محدودی معصوم نہیں ہے معصوم کا تصور بھی نہیں ہے اس مکتب میں اب آئیے یہاں ارشاد ہوتا ہے ہمیں تو ایک ڈلنگ بھی ایسی نہ ملی جو ان عیمہ آربائی کی تقلید و پیروی کو واجب بتاتی ہو بس لے دے کہ یہی ایک چیز ملی ہے جسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے یعنی یہ کہ وہ مشتہد اور عادل اور بڑے جلل قدر علمات ہیں لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اجتحاد امانت عدالت جلالت علمی یہ انہی چاروں بزرگوں کے ساتھ مخصوص کیوں ہے انہی چاروں کے ساتھ مخصوص کیوں ہے اجتحاد امانت عدالت جلالت علمی انہی چاروں بزرگوں کے ساتھ مختص تو نہیں انہی میں منحصر تو نہیں لہٰذا معین طور پر فقط انہی کی پیروی اور انہی کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کا پابند رہنا واجب کیوں کر ہو جائے گا اور میرا یہ دعویٰ ہے اب آگئے اب آگئے اولاد علی اپنی جلالت پر میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی احسان نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے جو یہ کہہ سکے کہ یہ چاروں آئیمہ احل سنت ہمارے آئیمہ علیہ مسلم سے علم میں یا عمل میں یا کسی چیز میں بڑھ کر تھے خود آہل سنت میں سے کوئی پیدا نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے یہ ہمارے آئیمہ سے ابو حنیفہ بہتر تھے خود آہل سنت مصر کا اسی جامعہ کا وائشانسلور کا اسسٹین عبدالفتہ عبدالمقصود مصری ان کے علاوہ دسوں مصری انہیں کتاب لکھی الامام الصادق امام الصادق صلوات اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ پر کتاب لکھی امام مالک پر کتاب لکھی احمد ابن حنبل پر کتاب لکھی امام محمد ابن شافی پر اس کی پوری زندگی پر کتاب لکھی آخر میں حضرت امام الصادق پر کتاب لکھی جب امام الصادق صلوات اللہ علیہ پر کتاب لکھی تو اس کتاب کا مقدمہ دیکھ لیجئے گا مجھے افسوس ہے کہ جس کو سب سے پہلے مجھے لکھنا چاہیے تھا اس کو میں نے آخر میں کیوں لکھا مجھے افسوس ہے کہ جس کو مجھے جس کو فالو کرنا چاہیے تھا اس کو میں نے پہلے کیوں نہیں پہچانا یہ جملے امام صادق صلی اللہ علیہ کے نام سے اس مصری عالم دین کی کتاب الامام صادق بہرحال یہاں آپ غور کیجئے گا اب مسئلہ آئے گا کہ ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے کہ یہ چاروں آئیمہ آہل سنت ہمارے آئیمہ علیہ مسلم سے علم میں یا عمل میں یا کسی چیز میں بڑھ کر تھے ہمارے آئیمہ تو آہل بیت تاہرین ہیں صفینہ نجات ہیں امت اسلام کے لئے بابہ ہتہ ہیں ستارہ ہدایت ہیں سخل پیغمبر ہیں امت میں رسول کی چھوڑی ہوئی نشانی ہیں جن کے متعلق رسول کا یہ ارشاد ہے کہ دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گئے اور نہ انہیں پیشے کر دینا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گئے اور انہیں سکلانا نہ پڑانا نہیں یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن کیا کیا جائے کیا کہا جائے کہ رسول کے وفات کے بعد سیاست بھی کیا کیا کرشمیں دکھائے اور کیا سلوک کیا گیا آہل البیت کے ساتھ آپ کے اس جملے نے کس صلف سالحین بھی اسی مسئلک پر گامزن رہے اور انہوں نے اسی کو معتبل اور معتبر مذہب سمجھا مجھے حیرت میں ڈال دیا اور شاید آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں تقریباً آدھی تائدات شیعوں کی ہیں اور شیعہ نے علم محمد کے سلف و خلف اس زمانے سے لے کر شیعہ اس زمانے تک پہلی صدی ہجری سے لے کر اس چودنی صدی تک مذہب آہل البیت کے پابند ہیں شیعہ مسئلک آہل البیت کی تباہ اور آہد امیر المومنین اور جناب سعیدہ سے کر رہے ہیں جبکہ نہ اشعری کا وجود تھا نہ امیر آربامے سے کوئی عالم موجود میں تھا تو اب مذہب کی بات اب آئے گی جس کے لئے آپ انتظار کر رہے ہیں وہ نقطہ اب آئے گا آئیے اس کے علاوہ زمانے پیغمبر سے قریب زمانہ اس کے علاوہ زمانے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب زمانہ کے مسلمان خاشیہ ہو یا سننی انہوں نے ان مذہب آربامے سے کسی ایک کو اختیار نہیں کیا ان میں سے کسی ایک کے پابند ہی نہیں ہوئے اور ان مذہب کو وہ اختیار بھی کرتے تو کیسے جبکہ ان مذہب کا اس زمانے میں وجود بھی نہ تھا اشعری اب آئیے اشعری بات نوٹ کیجئے گا اس کو خدا رہا آپ نوٹ کیجئے گا غلط ہو تو آپ فون کیجئے آپ بالکل ممبر پر میں ہوں کھایو کٹو کی مرانک کیوں غلط حوالے دے رہے ہیں تو اس بناہ پر آپ نوٹ کیجئے گا اب نوٹ آرہا جو اصل نوٹ ہے جس کی خاطر میں پسینے میں تر ہو کے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو اب یہ نوٹ آرہا عقائد میں کس کے مقالد ہیں اشعرہ کے اشعری کے عامال میں کن کے مقالد ہیں شاہر و اماموں کے بار بار نام کی ضرورت نہیں ہے کیا تقدر سے جو ممبر سے لیتا رہو ان میں سے کسی ایک کے پابند اچھا اس کے علاوہ زمانے پیغمبر سے قریب زمانے کے مسلمان خاص شیعہ ہو یا سنی انہوں نے ان مذاہب آرہا میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا ظاہر ہے پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کر بنوئے کا پچاسی سال اب سن خود ہی بتا رہے ہیں میں سن بتاتا چلو ان مذاہب کو وہ اختیار بھی کرتے تو کیسے جبکہ ان مذاہب کا اس زمانے میں وجود بھی نہ تھا اشعری اصول دین میں آپ لوگ جن کے پہروی کرتے ہیں کب پیدا ہوا سن دو سو ستر میں اشعری جس کی اصول دین میں احل سنت تخلید کرتے ہیں پیدا کب ہوا سن دو سو ستر میں میرا سوال یہ ہے دو سو ستر سے پہلے سنی کوئی تھا ہی نہیں تم کہا سا گئے اس لئے کہ وہاں اشعری تھا نہیں سن دو سو ستر ہجری میں پیدا ہوا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تمہارا عقیدہ کیا تھا بتاؤ تو صحیح کیا دو سو ستر تک جو مسلمان تھے وہ مسلمان ہی نہیں تھے تمہاری نظر میں ان کا کیا ہوا اشعری پیدا ہوا کب سن دو سو ستر میں جن لوگوں کے پیرو ہیں وہ پیدا ہوا سن دو سو ستر ہجری میں پیدا ہوئے اور سن تین سو بیس میں انتقال کیا ظاہر ہے کہ دو سو ستر کے قبر کے مسلمان عقائد میں اشعری کیسے ہو سکتے ہیں وہ اشعری کیسے ہو اشعری کا وجود بھی نہیں اس کے باپ کا وجود نہ اس کے دادا کا وجود دو سو ستر سال بعد تو اس کے پابن کیسے ہو سکتے اب یہ عالم ووجود میں نہیں آیا اب عشری کیسے کہہ جا سکتے ہیں احمد ابن حنبل سن ایک سو چونسٹ ہجری میں پیدا ہوا زاہرے جو حنبلی ہیں سن ایک سو چونسٹ سے پہلے کوئی مسلمان حنبلی ہو ہی نہیں سکتا اس لیلے کی پیدا ہی نہیں ہوا تو سن ایک سو چونسٹھ ہجری کے پہلے مسلمانوں کو آپ کیا کہیے گا ہمبلی نہیں ہے درست شافی ہو سکتا شافی ہوں پیدا ہو اور سن دو سو اکتالیس میں انتخال کیا ہو سکتا شافی ہوں تو کہتے ہیں شافی سن ایک سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئے اور سن دو سو چار میں انتخال کیا تو سن ایک سو پچاس ہجری تک شافی نام کا کوئی شخص نہیں تھا تو جب وہ شخصی نہیں تھا تو اس شخص کے نام سے کوئی مطبی نہیں تھا تو اب آپ ثابت کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں اب آگے چلیے جل قدر عالم کے ساتھ ساتھ سن امامہ مالک سن پچانوے میں پیدا ہوئے اور سن ایک سو ایک کم ستر میں انتخال کیا امامہ ابو احیفہ سن اسی میں پیدا ہوئے اور سن ایک سو پچاس میں انتخال کیا خدا کے لئے اب لکھتے ہیں خدا کے لئے انصاف تو فرمائیے کہ جب اصول دین میں آپ کے پیشوا اشعری سن دو سو ستر میں پیدا ہو فروہ دین میں آپ کے عیمہ اربا ابتدائے زمانے اسلام سے اتنے زمانے کے بعد عالم وجود میں آئے ہیں پھر اس سے پہلے کے مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا کیوں کر رہا ہے کہ وہ بھی انہی مذہب اربا کے پابند تھے وہ کیسے ان مذہب کے پابند تھے ان کا مذہب بھی وہی تھا جو آج کل جمہور مسلمین کا تھا ہوئی نہیں سکتا آج ہندوستان پاکستان میں ہنفی ہیں اور سن ایسی ہجری سے پہلے کوئی ہنفی تھا ہی نہیں اس سے پہلے کوئی مالکی تھا نہیں کوئی ہنفی نہیں تھا کوئی ہنبلی نہیں تھا اب آپ دیکھ لیجئے جمہور مسلمین ہم شیعان احل بیت ہم شیعان احل بیت تو عیمہ احل بیت کے پیرو ہیں اور آپ لوگ یعنی جمہور مسلمین احل بیت کو چھوڑ کر صحابہ اور تابعین اور تابعین صحابہ کے پیرو ہیں تو دورہ اول کے مسلمان تمام مسلمانوں پر ان مذائب میں سے کسی نہ کسی ایک کو اختیار کر لینا کسی نہ کسی ایک کا پابند رہنا واجب کیوں کر ہوگا جبکہ نہ حنیفہ ہے نہ مالک ہے اس سے پہلے کہ مسلمان تو اس سے پہلے کہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائی ہے ان چاروں مذائب میں سے پیشتہ جو مذائب رائش تھے کیا ان چاروں مذائب سے پہلے بھی کچھ مذائب تھے یا مذہب تھا ابو حنیفہ کے فقی بننے سے پہلے مالک اپنہ انس کے فقی بننے سے پہلے محمد ابن عدریس کے فقی بننے سے پہلے احمد ابنہ حنبل کے فقی بننے سے پہلے کہ پہلے ایک مذہب تھا یا کئی مذہب تھے اگر ایک مذہب تھا تو اس کا نام کیا تھا اگر کئی مذہب تھے تو وہ کون کون سے مذہب تھے ظاہر ہے کہ ہنفی تو تھے نہیں شافی تو تھے نہیں ہمبلی تو تھے نہیں مالکی تو تھے کیا تھے کیا تھے وہ اب آئیے اب یہاں پر رکھ کے میں ارز کروں میں وَإِنَّهُ مِن شِعَتِهِ عِبْرَاهِيمِ قرآنِ قریب نوح کے واقعے کو بیان کرتے 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 آکے عبراہیم پر جب آیا قرآن تو کہا نوح کے شیعوں میں سے عبراہیم تھے تو پتہ چلا نوح کے زمانے سے شیع چلا رہا تو تو اس وقت تھا بھی نہیں قرآنِ قریب فَاسْتَغَاسَ الَّذِي مِن شِعَتِهِ موسیٰ و حارن اور فیرون کا واقع ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ اور حضرت حارن صلی اللہ علیہ اور فیرون کا واقع ہے فَاسْتَغَاسَ الَّذِي مِن شِعَتِهِ استغَاسَ کیا اس نے جو موسیٰ کا شیع تھا تو پتہ چلا شیع موسیٰ کے زمانے میں شیع عبراہیم کے زمانے میں شیع نو کے زمانے میں اب آئیے سوائقِ محرقِ ابن حجر مکی کی مکتبہ احل البیت کے خلاف سب سے اہم کتاب قرار دی جانے والی کتاب جہاں پر سورہِ بینا کے بارے میں دیکھئے خیرُ البریہ سے کون مراد ہیں خیرُ البریہ ابن حجر مکی کی کتاب جو تردید شیع میں لکھی گئی اور اسی طرح سے ینابی المعدد سلیمان ابن حبراہیم قندوزی حنفی کی کتاب جہاں تفسیرِ کبیر فقر الدین رازی تفسیرِ کشاب زمق شریح تفسیرِ جلال الدین سیوٹی کی تفسیر دورے منصور کسی بھی سنی کی تفسیر اٹھا کر دیکھئے سورہِ بینا کی آخری آیت کا آخری آیت سے پہلی آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے اُلَا اِقَهُمْ خَيْرُ البریہ مومنین کا حصاب بیان کرتے کرتے مقتصر سی آیت یہی ہیں کائنات کی بہترین و افضلترین مخلوق تو بولاِ کائنات جب تشیب لارہے تھے اور اس آیت کی تفسیر سرورِ کائنات زبانِ رسالت سے بیان فرما رہے تھے تو وہ کون ہیں یا رسول اللہ خیر و بریہ تو میں نے حوالے دے دیئے کتابوں کے سرورِ کائنات نے فرمایا فَوَالَّذِي بِيَدِهِ نَبْسِي اُس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں علی کی جان ہے یہ جو آرہا علی یہ اور اس کے شیعہ ہیں خیر و بریہ تو پیغمبر کی زندگی میں شیعہ موجود پیغمبر کی زندگی میں شیعہ موجود کوئی سننی دکھا دے دکھا دے کوئی دکھا دے سننی نہ سرورِ پتا چلا نو کے زمانے میں شیعہ عائن کے زمانے میں شیعہ موسا کے زمانے میں شیعہ قاتم الانبیاء کے زمانے میں شیعہ درست کوئی بتا دے کسی نبی کی عمت میں کوئی سننی پیدا ہوا کوئی بتا دے یہ نام کس نے رکھا کب سے چلا خود نام کس نے رکھا کب سے چلا یہ خود ایک تفصیل ہے اب آگے چلیے جب آپ تھک جائیں تو مجھے اتار لیجئے تو اب آپ دیکھ لیجئے گا اشتہات کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے اشتہات کا دروازہ کھلا ہوا آپ مذہب میں سے پیشتر جو مذہب رائش تھے ان میں کیا خانی تھی کہ ان سے کنارہ کشی کر لی گئی اور آپ کے ان مذہب میں جو بہت بات میں عالم وجود میں آئے ایسی کیا خوبی تھی کہ اہل البیت سے اروگردانی کی گئی جو ہم پائے کتاب الہی کشتی نجات اور مادن رسالت ہیں ان سے کیوں ہٹ کر دوسروں کے دروازے پر گئے آپ بتائیں ہم سے کیوں پوچھ رہے آپ اب اشتہات کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا یہ بھی غور طلب عمر ہے کہ اشتہات کا دروازہ اب کیوں بند ہو گیا جبکہ ابتدائے زمانے اسلام میں پارٹ و پارٹ کھلا ہوا تھا ہاں اب اگر اپنے کو بلکل آجز قرار دے لیا جائے یہ تے کر لیا جائے کہ ہم اشتہات کرنا بھی چاہیں تو اب ہم نہیں ہو سکتا عجیب ہے ابو ونیفر کر سکتا اور آج کا کوئی سننی نہیں کر سکتا مالک اپنا انس کر سکتا آج کا کوئی سننی نہیں کر سکتا اور اسی پر تو بہت پریشان ہوا جب نجف اشرف کے خود ڈاکٹر تیجانی کتاب دیکھئے گا then i was guided انگلیش جو بہت زیادہ قرارد کے ساتھ انگلیش بولتے ہیں میں آپ سے ہی چاہتا ہوں کہ مجھے قرارد کیا انگلیش ہی نہیں آتی ہے ہاں میں اپنی قوبی زبان سے محبت رکھتا ہوں کچھ بھی ہو اردو سے بہرحال میں آپ سے ارس کروں کہ جو انگلیش کے دلدادہ ہیں وہ انگلیش میں چھپی ہے وہ لے کے پڑھ سکتے ہیں اس میں دیکھئے گا کہ جس سے ایک چھوٹا سا تعلیم آپس میں دو تعلیم بیٹھ کے اے میرا عزیز جو بیٹھا ہوا سامنے اس عمر کے یعنی تیرہ چودہ سال کے دو طلبہ ہیں جو اب آخواں ماما پہنے ہوئے چھوٹے سے نجف اشرف کا واقعہ لکھا تھے جانی then i was guided پھر میں ہدایت پا گیا جہاں سے یہ واقعہ سنا رہا ہوا آپ کو میں جب جا کے مسجد میں حضرت آیت اللہ خوی جہاں نماز پڑھاتے تھے رحمت اللہ علیہ وہاں جا کے میں بیٹھ گیا تو ابھی آغا نماز کا وقت نہیں ہوا تھا آئے نہیں تھے انتظار کر رہے تھے لوگ دو طلبہ جو عجیب لباس من کو عجیب لگائی ہے لباس ظاہر ہے تو بہرحال اب اس پر پھر مجھے وہ بحلول کا لطیفہ یاد آتا ہے نہیں مجلس کا وقت نکل جائے گا میں ارز کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ دو طلبہ تھے جا کے بیٹھ گیا میں تو کہنے لگے کہ آپ شیعہ ہیں وہ تینیسی لباس مختلف ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کے ہر ہر خطے کا لباس مختلف ہوتا ہے اور سوڈان آپ دیکھتے ہیں بیلوں کی طرح بارہ وہ لباس دیکھنے کا کیا آپ شیعہ ہیں میں نے کہا نہیں آپ سنی ہیں ہاں مالکی ہیں ہنفی ہیں شافی ہیں فوراں سوال 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 معصوم بچہ میں نے کہا حجیب ہے میرے بچے کو کچھ نہیں پتا مالک کون ہے یہ پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کیا مطلب نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ کا مذہب کیا میں کہا میں مالکی ہوں مالکی مالک تو مر گئے ہیں ہم مر گئے ہیں تو اب اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ کس فقی سے معلوم کریں گے اس نے کی زمانے کے مسائل تو اس نے بیان نہیں کیا کیا وہ بیچارے اس نے اس کی روح نے بھی نہیں دیکھا اب جو مشکلات پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں کس کی طرف رجوع کریں گے اب میں فس گیا ایک معصوم بچے کہا تو جب اس نے یہ کہا تو اب میں اپنی وہ اپنا مقام اور سعودی عرب میں قرآن کے مقابلے کے لئے بلایا گیا میں نے کہا میری عزت خاک بھی ملے ایک معصوم بچہ جب اس نے کہا کہ آپ جدید مسائل میں کس کی طرف رجوع کیجے گا میں نے کہا آپ امام صادق کو مانتے ہیں ہاں مانتا ہوں اب جدید مسائل میں کس کی طرف رجوع کیجے گا آیت اللہ خوی کی طرف اب میں بے بس ہو گیا جیسے اس نے کہا آیت اللہ خوی کی طرف اب میں بے بس ہو گیا چونکہ در اجتحاد بند ہوا وہاں ہمارے ہاں تو کھلا ہی تب جب مسلمانوں نے مل کے در الہی کو بند کیا ورنہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو اب اجتحاد کا دروازہ اب کھلا ہوا کیوں بند ہے تو کیوں ان چاروں پر بھونے سرے کیا اسلام شناسی صرف چاری افراد تھے اب لط کی بات ہے اور آغا کی گپتگو سنیے گا ظاہر ہے وہ ایک علمی گپتگو ہے میری گپتگو ایک جذباتی گپتگو ہے تو اجتحاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا یہ بھی غور طلب امر ہے کہ اجتحاد کا دروازہ اب کیوں بند ہو گیا جبکہ ابتدائی زمانے اسلام میں پاٹھوں پاٹھ کھلا ہوا تھا ہاں اب اگر اپنے آپ کو بلکل آجز قرار دے لیا جائے یا یہ تے کر لیا جائے کہ ہم اجتحاد کرنا بھی چاہیں تو اب ہم سے نہیں ہو سکتا ہم اس شرف سے محروم ہی رہیں گے تو یہ دوسری بات ہے ورنہ کون شخص اس کا قائل ہونا پسند کر سکتا ہے کہ خدا اندالم نے حضرت خاتم المرسلین کو بہترین شریعت کے ساتھ مبوض فرمایا اور تمام کتب سماویہ سے ابزل و اشرف کتاب قرآن مجید نازل کی دین کو مکمل اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور آہ حضرت کو آئندہ اور گزشتہ باتیں بتا کر بھیجا تو وہ صرف اس لیے کہ عیمہ آرباہ شریعت کے مالی کو مقتار ہو جائیں کیا اسی لیے آئے تھے خاتم المرسلین کیا قرآن اسی لیے آیا کہ ابو حنیفہ کا ہاتھوں میں بس ہو جائے اور باقی مسلمان اس کو نہیں سمجھ سکے بس وہی سمجھ سکے تو اسی لیے آیا تھا قرآن کریم شریعت کے مالی کو مقتار ہے انہی سے پوچھیں انہی سے معلوم کریں ان کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے خود چاہے خود جدد جہت کر کے معلوم کرنا چاہے تو نہ معلوم کر سکے مقتصر یہ کہ پوری شریعت اسلامی قرآن مجید سنت رسول تمام دلائل بینات سمیت ان کی جاگیر ہو جائے ملکیت خاص بن جائے اور ان کے حکم و رائے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہ ہو کیا یہی آئمہ یا آربا وہ عارش نبوت تھے یا انہی پر خدا ہندہ عالم نے آئمہ اور عوصیہ کا سلسلہ ختم کیا کیا انہی کو آئندہ اور گزشتہ کے علوم ودیت کیے اور کیا بس انہی کو وہ صلاحیتیں ملی جو دنیا بر میں کسی اور کو نہیں ملی میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہ ملے گا اتحاد کے آسان صورت یہ ہے کہ مذہبہ اہل البیت کو اگر احتیار نہیں کرتے تو معتبر سمجھیں آپ نے جس اہم عمر کی طرف ہمیں متوجہ کیا یعنی یہ کہ فرقواریت ختم کی جائے اور تمام مسلمان شیعہ سنی ایک ہو جائے تو بسم اللہ یہ بہت مستحسن بہت ہی مستحسن اور بہت ہی اچھا اقدام لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا ہونا بس اسی پر موخوف اور منحصر نہیں کہ شیعہ اپنا مذہب چھوڑ دیں اور اہل سنت اپنے مذہب سے الک ہو جائیں اور خاص کر شیعوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں ترجی بلا مرجع ہے بلکہ در حقیقت مرجع کو ترجی دینا یعنی ابزل کو غیر ابزل قرار دینا مرجع کو ترجی دینا ہاں پراکندگی تب ہی دور ہو سکتی ہے اور اتحاد تو اتفاق جب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب آپ مذہب اہل البیت کو بھی مذہب سمجھیں اور اس کو بھی ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک جیسا قرار دیں تاکہ ہنفی شافی مالکی ہنبلی شیعہ کو بھی انہی نظروں سے دیکھیں جن نظروں سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اگر آپ جائزہ لیں تو خود مذہب اہل سنت میں کہ وہ اہل سنت کے برخلاف ہیں حضرات اہل سنت کو بھی شیعوں کی مخالفت پر سرزنش کیوں نہیں کی جاتی بلکہ خود اہل سنت میں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں کوئی ہنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی ہنبلی ہے تو انہیں اختلاف سے منع کیوں نہیں کیا جاتا لہٰذا جب ملت اسلامیہ میں چار مذہب ہو سکتے ہیں چار مذہب ہونے میں کوئی لبکش آئی نہیں کرتا تو پانچ ہونے میں کیا قباحت ہے کس آقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چار مذہب تک ہونے میں کوئی خرابی نہیں اور چار مذہبوں میں بڑھ کر مسلمان متحد رہ سکتے ہیں اتحاد و اتفاق باقی رہ سکتا ہے اور لیکن اگر چار سے بڑھ کر پانچ ہو جائے تو اتحاد رخصت اور جمعیت اسلام پراکندہ اور ممتشر ہو جائے آپ نے ہمشیوں کو مذہبی وحدت کی طرف جو دعوت دی ہے کاش کہ آپ یہی دعوت مذہب آرباہ کو دیتے یعنی ہنفی شافیہ ہنبلی مالکی سے کہتے ایک ہو جاؤ چھوڑ دو چاروں کو ایک کو لے لو تین کو چھوڑ کے ایک کو لے لو ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین کو چھوڑ کے ایک کو لے لو ہم چودہ سو سال سے فریاد کر رہے ہیں کہ تین کو چھوڑے ایک کو لے لو مسئلہ یہ ختم کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی تباہ پیروی میں اتحاد رخصت رشتہ اخوت منخطے اہل بیت کی پیروی کرنے والوں کا دگر مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں کوئی رابطہ نہیں اور اہل بیت کو چھوڑ کر جس کی بھی پیروی کی جائے یعزید کی بھی پیروی کی جائے تو ٹھیک حسین کی پیروی بس اتحاد ختم بس قتل و غارت کیا عجیب ہے کیا چھوڑ کر جس کی بھی پیروی کی جائے جسے بھی امام بنا لیا جائے دل ملے رہیں گے ازائے میک رہیں گے چاہے مذہب مختلف ہی کیوں نہ ہو رائے ایک دوسرے کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو خواہشیں ایک دوسرے سے متضاد ہی کیوں نہ ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہ خیال نہ ہوگا نہ آپ کو رسول کا اہل بیت سے اتنی پرخاش ہوگی اب فسادیا اس کو اب نہ اتنی پرخاش ہوگی کہ آپ تو دوستار دوستار قرابداران پیغمبر ہیں آپ اقربائے پیغمبر کے دوستار ہیں آپ یہ کیوں بات کر رہے ہیں تو اب بزرگوار نے جواب کیا دیا ہے مکتوب نمبر دو مقتصر ہے آپ کی اجازت ہوتی ہے پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد ختم ایک سلوات بیجئے مولانا محترم تسلیم آپ کا مفصل گرامی نامہ ملا اس میں شک نہیں کہ آپ نے اصول و فروہ دین دونوں میں جمہور کے مذہب کی پیروی واجب نہ ہونے کی بہت تفصیل سے بیان کیا اجتہات کا دروازہ ہنوز کھلے رہنے کو بھی تشفی بخش طور پر ثابت کیا آپ نے گرامی نامہ ان دونوں مسئلوں پر ایسے ناقابل رد دلائل براہی نکھٹا کر دی میں نے کہا تھا پہلے کہ چونکہ ابو حنیفہ پیغمبر کے بعد مالک بات عقائد میں خاص طور سے عقائد میں سرولے کائنات کی وفات کے دو سو ستر سال کے بعد ایک شخص پیدا ہو رہا اور عقائد میں آپ اس کے عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں اور پھر ہم کو دعوت دے رہے ہیں آئیے آپ بھی اس کی پیروی کیجئے سبحان اللہ عجیب ہے عجیب واقع وہ مومن جو آشنا ہو اپنی تاریخ سے لطف آئے گا اس کو دوسرے سے بات کرتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہی اگر آہستہ سے موڑتے تھے تو زور سے گردن موڑیں گے بھاگ جائیں گے اس نے کی بنیاد نہیں ہے اساس نہیں ہے اساس نہیں ہے ایک سو دو سو ستر سال کے بعد ایک شخص پیدا ہو رہا اشعری اس کا نام ہے عقائد مابوس کی تخلیط کر رہے ہیں کہاں گئے عقائد پیغمبر کے لائے ہوئے کہاں گئے عقائد سرور کائنات کے لائے کہاں گئے عقائد قرآن کے دیئے ہوئے کیا توفید کے سسلے میں قرآن میں کوئی خامی تھی جو آپ نے اشعری کے عقائد کو مانا اب آپ معلوم ہوا کہ ایم احل البیت ہی کی پیروی واجب و لازم ہے اب آپ دیکھئے کہاں تک لے کا آیا آغا اس خط میں کیا کام کیا اس خط میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں اقتیار نہیں کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مسئلہ ہے تو آپ نے یہ فرمایا اس کا سبب عدلہ شریعہ ہیں آپ کو چاہیے تھا اس چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے بڑی مہربانی ہو گیا اگر آپ کلام مجید یا احادیث نوی سے ایسی قطعی دلیلیں پیش کریں جن سے یہ معلوم ہو کہ ایم احل البیت ہی کی پیروی واجب و لازم ہے نہ کی ان کے غیر کی یہ خط ہے اور اس کا جواب کل جو یہاں اور کل ظاہر ہے آپ خط سے آپ خود سمجھ لیجئے کہ ایسی قطعی قرآن اور سنت میں سے مستند ترین روایات میں سے ایسی دلائل پیش کیجئے گا کہ صرف احل البیت ہی کا مکتب و مذہب صحیح ہے باقی چاروں مذہب غلط ہیں تو مجھے بڑی نوازش ہوگی ایک بات آپ نے نوٹ کی وہ کیا جو خط پہلے خط کا جو جواب آگا نے نکھا کیا ایک لفظ کا بھی محترم نے جواب دیا کیا مانے اس کے اس کو کہتے ہیں حق کے سامنے باطل کا سر تسلیم خم ہونا ایک لفظ کا جواب نہیں دیا اور صاحب طور سے کہا کہ ایسے عدلن سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ ان کے سامنے عقل مجبور ہے تسلیم کرنے پر سر تسلیم خم کرنے پر میں مجبور ہوں تو آج کا جو خط ہے اس کا جواب جو کل جو حوالے سے جس حوالے سے مکتب احل البیت کی عظمت و مقام و بلندی و اتباع کو قرآن کریم سے ثابت کیا ہے تو وہ کل ہمارا موضوع بھی کل سے شروع ہے آج میں نے اتحاد بین اسم جو کی کل کے گفتگو کے بعد بہت سے سوالات تھے جو مومنین نے سوال بھی کیا اتحاد کے خلاب اتحاد کے خلاب اے بندے کے خدا اتحاد کے خلاب کیا مطلب جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اتحاد نظر آتا ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے جب ازاداری کے دن جب شروع ہوتے ہیں تو اس وقت بہت سی ہستیاں بہت سے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں آقا حسین کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں جب ہم نو ربیلال کو خوشی مناتے ہیں تو ثابت طور سے کہتے ہیں تم اس لئے خوشی مناتے ہو کہ فلا مرا جب تمہیں پتا ہے فلا اس وقت مرا تھا تو یکم محرم کو کیوں مناتے ہو میں ان کی موت کا پتا نہیں زندگی کا پتا زبردستی بس محرم حق و باطل کے درمیان فرق کا کوئی کیا جانے کربلا کیا کیا پتا چلتا وہ آخرین کربلا نہ ہو کربلا کے ذہن سے کربلا کے تصور کو اگرچہ ہم نہیں ہٹا سکتے ایک منٹ کے لئے ہٹا کر آپ اپنا آپ کو دیکھیں کہاں یہ مجمع ہوتا کہاں یہ گپتگو ہوتی ہم کہاں ہوتے اشاری کے پاس دو سو ستر سال کے بعد کا پیدا شدہ ابو انیفہ کے پاس مگر یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے جس نے نہ صرف اسلام کو بقا بخشی نسرب خدا اندعالم نے احسان کہ پروڑگار عالم نے بار بار اس کا ذکر کیا منزل لذی یقرز اللہ قردن حسنہ کون ہے آقا صاحب جو قرد حسن پر گفتگو کرتے تھے کون ہے جو بارگاہ الہی میں قرد حسنہ دے قرد حسنہ ایک تو ایک دین کی بقا میں آپ نے دینی اداروں کی مدد کیجئے ادارہ ہے اس کی مدد کی حالانکہ آپ کو واپس ملے گا یہیں پر زندگی میں واپس ملے گا وہاں آپ کو سترہ گناہ سواب بھی ملے گا یا چونکہ فری دینے میں ایک ڈالر کے مقابلے میں دس گناہ ہے کارز دینے میں ایک ڈالر کے مقابلے میں سترہ ڈالر ہے کیوں کارز دینے میں لینے والے کی عزت بھی محفوظ رہی اور تمہارا سرمایہ بھی واپس ملا عزت کا خیال لکھا اسلام نے فری دینے میں عبرو عزت کا مسئلہ ہے عزت نفس کا مسئلہ ہے مقابلے میں لینے والے اگرچہ ادارے کے لئے نہیں ہیں مسئلہ آپ جا رہے ہیں روڈ پر ایک شخص ہاتھ پھیلارہا اس کی بات کرو دینی ادارے ظاہر اس میں کوئی شخصی کام تھوڑی ہے کی کسی شخصی کی عزت کا مسئلہ ہے تو دین کا مسئلہ ہے دینی تبلیغ و ترویش کا مسئلہ مگر ایک کہ اگر ایک شخص آتا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا آپ نے ایک ڈالر دیا اس کو صدقے کے طور پر مدد کے طور پر غزا کے لئے اس ایک ڈالر کے مقابلے میں اسلام میں دس ہیں سریح قرآن کی آیت دس گناہ ملے گا آپ کو بارگاہ علاقہ مگر اگر آپ قرض حسنہ کسی کو دیتے ہیں تو ایک ڈالر کے مقابلے میں سترہ ملے گا سترہ گناہ ملے گا تو اب آپ یہ بتائیے قرض حسنہ کی حدیں ہیں ایک یہ کہ آپ مال کے ذریعے کسی ادارے کی کسی شخصی ملت کریں ایک یہ کہ آپ قرض کے طور پر جس کو بھی آپ قرض کے طور پر جو سرمایہ دے رہے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے جس کو دے رہے ہیں وہ آپ کا مقروض ہے آپ کا اس کے اوپر قرضہ ہے خدا اندعالم قرآن میں کیا ارشاد فرما مندلذی یقرز اللہ قردن حسنہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اللہ کو قرض حسنہ دے کیا میرا مالک و رازق و خالق ایک ڈالر کا محتاج ہے یہاں یا قرض حسنہ سے اس آیت میں قرض حسنہ سے مراد کون ہے جو اب اپنی تمام عزیز ترین جائدات کو میری راہ میں دے دے اور یہ اور یہ کہ عزیز ترین جائدات کو راہ خدا میں دے خدا ان اللہ یحب المحسنین خدا بہت زیادہ دوست رکھتا ہے محسنین کو احسان کرنے والوں کو کیسا احسان کس طرح کا احسان اپنی ساری جائدات لٹا دے دین کی بقا کے لیے دین کی عظمت کے لیے اے پروردگار یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے بس میرے عزیز کل چونکہ محرم کی پہلی تھی کل اتوار آج اتوار جو تھا پہلا محرم کی پہلی تاریخ تھی اتوار کو اور آج کی شب دوسری شب ہے شب دوسری ہے ذہن میں لکھئے کل پیر کا دن جو ہے وہ دوسرا ہوگا چونکہ اسلامی مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے اور رات ہی کے اعتبار سے آج دوسری شب ہے آج تک کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئے کہ پرسوں کہیں چاند نظر آئے آج دوسری شب ہے اس مناسبت سے میں مسائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ذہن میں رکھئے میں دس دفعہ عرض کی آپ کی خدمت میں جتنی ترقی دنیا کرتی جا رہی ہے اتنی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے مشکلات میں اضافہ آج کوئی انسان شاید ہم سے پہلے ان سے پہلے ان سے پہلے آپ متعلق کرتے جائے عمریں لمبی ہوتی تھی لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی ہزار سال سات سو سال تین سو سال چار سو سال معاملی سی بات تھی سو سال ڈیٹھ سو سال عمر معاملی سی بات تھی مگر اب پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال کا تو بہت عمر رسیدہ ہو گیا نوے سال کا تو بہت زیادہ عمر ہو گئی اور سو سال تو موجزانہ عمر ہو گئی مسئلہ کیا ہے وسائل کی بہتری اور تمام تر ان ضروریات زندگی سے پور دنیا اور زندگی انسان کی مختصر سے مختصر کیوں اس لئے کہ انسان پریشان ہے انسان ذہنی طور پر جتنا پریشان ہوگا اس قدر اس کی زندگی کوتا ہوتی جائے گی اس کی زندگی کم ہوتی جائے گی یہ ذہنی پریشانی کیسے کہاں سے وسائل زندگی انسان کو اتمنان نہیں دے سکتے تسلی نہیں دے سکتے اگر تمہیں اتمنان کی زندگی بسر کرنی ہے تو اتمنان صرف در توحید سے صرف ذات لمیزل سے وابستگی کی صورت میں تمہیں ملے گا اتمنان اتمنان کی زندگی وسائل زندگی میں نہیں ہے تو واقعا اتمنان کی زندگی کے لئے آئیے ہم چلتے ہیں اس دروازے پر جہاں سے اتمنان کی زندگی ملے جہاں سے ہمیں واقعا زندگی ملے اس دروازے پر آقا ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ و السلام علیہ آج تقریباً آج ہی دوسری شب کو وارد کربلا ہوئے ہیں دوسری شب کو جب وارد کربلا ہوئے اور جہاں جب خیمے لگانے تھے آقا ابا عبداللہ الحسین نے فرات کے کنارے جب خیمے لگانے کے لئے فرمایا تو باب الحواج اب الفضل عباس میرے آقا آپ جب خیمے لگانے پر معمور تھے خیمے لک رہے تھے عمر ابن ساتھ لانت اللہ علیہ اپنی فوج کے ساتھ آیا آکے کہا نہیں یہاں خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہے ہم دریا کے کنارے خیمے لکنے نہیں دیں گے تو ایک مرتبہ جو اس نے اپنی فوج کے گمن میں اس نے بتمیزی کے حد تک گپتگو کی تو ایک مرتبہ باب الحواج باب الحواج کو جب جلال آیا تو باب الحواج آگے بڑے تو کون ہے جو علی کے بیٹے سے اس طرح سے بات کر لے تو آقا حسین آگے بڑے فرمایا عباس اس وقت ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے جنگ کی ابتداء نہیں کرنی ہے اے میرے زور بازو اس وقت اے میری آبرو اس وقت اے میرے کمر کی مضبوطی عباس اس وقت جنگ نہیں کرنی ہے مگر آقا اگر اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ حیرت ہے کہ وہ عباس جو جسارت و گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے اور ظاہرے کیوں برداشت کریں گے عباس کو ہوتے ہوئے اس وقت بھی جب راستے میں ہور کی پوری کی پوری سواری اور تمام فوج کو پانی پلایا تھا اور جب چلتے ہوئے اس احسان کے باوجود کہ ہور کی فوج تڑپ رہی تھی اس کے گوڑے تڑپ رہے تھے پیاس کی پیاس کی وجہ سے گوڑوں کو پانی پلایا سارے کھول کے مشکیزیں کھول کے گوڑوں کو پانی پلایا جب چلنے لگے جیسے ہی گبتگو ہوئی ہور اور آقا اب عبداللہ حسین صلوات اللہ صلوالے کے درمیان جب گبتگو ہوئی تو اس وقت ہور نے کہا فرزند رسول جیسے ہی آقا اب عبداللہ حسین کے گوڑے کی زلجنہ کے لگام کی طرف ہور کا ہاتھ بڑا تو اس وقت باب الحواش نے کہا خبردار ہور ابباس کے ہوتے ہوئے تیرا ہاتھ کٹ جائے گا حسین کے گوڑے کی طرف تو ابباس کی موجودگی میں ہاتھ نہیں بڑا سکتا اس وقت بھی آقا حسین نے فرمایا ابباس نہیں جنگ کا موقع نہیں مجھے جنگ ابتداء نہیں کرنی ہے مجھے ان سے جنگ کی ابتداء نہیں کرنی ہے ابھی تو اتمام حجت کرنا ہے ابھی تو علی اصغر ہیں علی اکبر ہیں ابھی تو ایک ایک قربانی کو اتمام حجت کرنا ہے اس قوم پر ابباس ابھی نہیں تو آقا اس کو چاہیے اس وقت جب حضرت نے فرمایا ہور سے آقا ابب عبداللہ حسین نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے یہ تو کیا کر رہا ہے میرے ابباس کو جلال میں لے کر آیا تو کیوں ایسا کر رہا ہے تو اس وقت ہور نے کیا کہا آقا حسین سے ہور نے کیا کہا ہور نے کہا حسین اے کاش اگر آپ کی ماں بھی میری ماں کی طرح ہوتی تو میں بھی کہتا مگر میں زہرہ کی شان میں کیسے کہہ سکتا ہوں یعنی یہ جانتا ہے کہ زہرہ کون ہے یہ جانتا ہے کہ زہرہ کی عظمت کیا ہے یہ جانتا ہے کہ فاطمہ کی شان کیا ہے یعنی ہور کو پتا ہے کہ جس فاطمہ کے دروازے پر رسالت نو دفعہ سلام کرے اس فاطمہ کا نام نہیں لے سکتا زبان سے جب تک زبان پاک نہ کرے جب تک حضور نہ کرے جب تک تحارت نہ کرے تو اس لئے ہر نے اس وقت پورے احترام کے ساتھ کہا حسین میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا مگر امیر کی طرف سے مجھ پر حکم یہ ہے کہ میں آپ کو وہاں اتاروں جہاں لقو دک سہرا ہو پانی نہ ہو اور ایسی جگہ پر اتاروں جہاں تپش ہو سایا نہ ہو تو آقا حسین نے فرمایا اور چھوڑ دو مجھے جانے دو مجھے جانے دو میرے بچوں کو جانے دو تم نے بولایا تھا جس کی وجہ سے میں آیا اس وقت اور نے کہا میں قسم کھاتا ہوں فرزن رسول میں نے خط نہیں لکھا میں نے نہیں بولایا تو حضرت نے سترہ ہزار خطود جو اہل کوفہ کے تھے حضرت نے فرمایا حضرت علی اکبر سے میرے لال وہ خرجن تو لے آؤ کھول کے خطود دکھا دو کہ کس کس نے خطود لکھے تھے خطود سامنے دکھا دیئے اور نے قسم کھائی فرزن رسول میں اگر خط لکھتا تو آپ سے غداری نہ کرتا میں نے خط نہیں لکھا ان خط لکھنے والوں میں میں نہیں ہوں مگر اور یہ جو آئے تیرے ساتھ ان میں کتنے اسے ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے مجھے بلا کہ آج میرے خلاب آئے ہیں اچھا مجھے جانے دو مجھے اگر واپس جانے نہیں دیتے تو اسی روایت میں یہ جملہ ملتا ہے اگر تمہیں سرزمین عرب پر میرا گوارہ نہیں تو مجھے رہنے دو میں اپنے بچوں کے ساتھ ہندوستان چلا جاؤ گا عجب ہے اسی لئے تو وہ شاعر ہندو شاعر نے کہا تھا کاش حسید تو ہندوستان آ جاتا تو ہندوستان آ جاتا کیوں عرب میں کیوں اس عرب سرزمین پر تو اس ابواخن اس ہندو شاعر کا میں طلبتہ رہتا ہوں جب اس کا یہ مصرہ جو مجھے مصرہ ٹھیک تر یاد نہیں شکاگو میں اس کا یہ مصرہ پڑھا گیا تھا میں ہندو ہوں مجھے پتا ہے میرے لئے جنت نہیں ہے مگر میدان محشر میں میں صرف ایک مطالبہ کروں گا مجھے جنت نہیں جانا مجھے صرف حسین کو تلاش کرنا ہے میں نے زندگی میں حسین کی خدمت کی صرف حسین کو دیکھ لوں بس مجھے حسین کو دیکھنا ہے تو ہاں حسین وہی ہے اب جب اور نے کہا کہ میں نے خط نہیں لکھا تو آقا امام حسین نے فرمایا اور تم نے خط نہیں لکھا چھوڑ دو میں اپنے بچوں کے ساتھ واپس جاؤں گا تم راضی نہیں ہو مجھے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں میں واپس جاؤں گا مگر اور نے کہا فرزند رسول میں مجبور ہوں اسی بنا پر اسی بنا پر ہور کے بانے میں آخل کربلا میں اختلاف تھا اسی واقعے کی وجہ سے حضرت چلے جب باب الحوائش آگے بڑھے تھے ہور کی طرف تو اس وقت آقا اب عبداللہ الحسین نے ایک اشارہ فرمایا تھا اشارہ یہ فرمایا تھا ابھی وقت نہیں آیا ہے وقت آئے گا یہ ہمارا ہے یہ جملہ حضرت کا یہ ارشاد اگرامی ہور کی عظمت اور ہور کی زیارت پر بھی ایک جملہ ملتا ہے آقا امام حسین کا جب ہور آیا ہے کربلا میں ہور جب آیا آقا امام حسین کی بارگاہ میں آیا ہے تو صبح آشور کو نواز فجر پولنے کے بعد جب سب اپنی اپنی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت جب ہور آیا ہے اور جب چلا رات بر وہ سات ہزار سپاہیوں کا سردار اور جب رات بر جاتا رہا تو اس کے پاس کے خیمے والوں نے کہا اگر ہم سے پوچھا جاتا کہ دنیا اسلام میں شجاہ ترین انسان کون ہے اور ہم تمہارا نام لیتے تم سے آگے نہ بڑھتے یہ کیا دیکھ رہے ہیں تم رات بر کیوں پریشان ہو کیوں اس طرح سے تڑپتے ہو باہر نکلتے ہو اندر چلے جاتے ہو اور کے آنکھوں میں آسو تھے کہا میں تڑپتا ہوں مجھ سے نہ پوچھ مجھ سے نہ پوچھ وہی خیمہ اس کے پاس اس کے ساتھ جو خیمہ تھا وہ کہتا کاش اگر اس وقت ہور کہتا تو میں بھی ہور کے ساتھ حسین کی خدمت میں چلا جاتا ہور نے اپنا راست نہیں بتایا مگر اس وقت بتایا جب حسین کی طرف چلنے لگے تو ہور سے پھر میں نے پوچھا ہور یہ تو کیوں تڑپ رہا تجھے نہیں پتا رات بر میں نے کیا دیکھا تجھے نہیں پتا رات بر میں نے کس کو تڑپایا تجھے نہیں پتا رات بر کس دکھیاری ماں کو میں نے دیکھا ہے جو میرے خواب با کے کہتی ہے ہور میرے بچوں نے کیا بگالا ہے جو پیاسے طلب رہے ہیں کیا تجھے احساس نہیں ہے ارے میں حق و باطل کے درمیان کھڑا ہوں خدا کی قسم میں حق کے سوا باطل کو اختیار نہیں کروں گا یہ کہہ کہ جب بڑا ہے خمگاہ آقا حسین کی طرف جب آیا ہے باب الحوائش کو آقا اب عبداللہ الحسین نے استقبال کے لیے بیجا ابباس مہمان آرہا جا کے استقبال کرو آقا کون آرہا اس وقت جبکہ چاروں طرف سے فوش نے محاصرہ کیا ہاں ابباس وہی آرہا ہے وہی آرہا ہے جس نے راستے میں ہمیں روکا تھا ہور جی ہاں ہور میں استقبال جی ہاں ابباس استقبال کے لیے چلے جاؤ وہ سامنے آرہا باب الحوائش جب آگے بڑھے ہور آیا آقا ابباس کے قدموں پر گرا آقا نے سر کو اٹھایا ہور اٹھو اس نے کہ میرے آقا کا حکم ہے ہی میں تمہیں استقبال کرو میرا استقبال میرا استقبال میرا جس نے ان معصوم بچوں کو ترپا میرا استقبال کیوں اے فرزند امیر المومنین مجھے معاف کر دو باب الحوائش کے قدموں پر لیٹ کر اور جب آقا نے فرمایا دیکھو ہور ماف کرنے والا وہاں بیٹھا ہوا تو چلا باب الحواج اٹھا کے لے گئے مگر دوسری لوایت نفس المحمون میں شاہ قباس کمی نے لکھا آقا حسین کے چہرے کو جیسے ہور نے دیکھا زمین پر گرے زمین پر گرے ہاتھوں سے چلنا شروع کیا جب ہاتھوں سے چلنا شروع کیا تو آقا حسین خود اپنی کرسی سے اٹھا آئے آکا ہور کو اٹھایا ہور کے چہرے پر مٹی تھی ساف کیا اور جب ساف کیا تو چہرے اب آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے کہا آقا یہ جو زہرہ کے معصوم بچے رونے کی صدایہ بلت ہو رہی ہے اس میں میں شریک ہوں کیا میری معافی ہو سکتی ہے تو حضرت نے فرمایا ہاں ہور معافی ہو سکتی ہے معافی ہو سکتی ہے میں نے تجھے معاف کیا اور یہ عظیم جملہ ہور کی زیارت پر جب آپ جائیں گے کربلا تو ہور کی زیارت پر یہ عظیم جملہ ہور انتہ ہورن فی الدنیا والا آخرہ اے ہور تو تیری نام مانے جیسے نام رکھا ہے تو دنیا و آخرہ دونوں میں آزاد ہے میری طرف سے آزاد ہے اور تو بالکل آزاد ہے فکر نہ کر تیری شفاعت کے لیے میں حاضر ہوں آخا میری تسلی کے صرف ایک کام کیا میں یہ اس وقت تسلی ہوگی جب میرے اس جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں گے اس لیکن معصوم بچوں کی آلہ تشکی صدایہ مجھ سے سنی نہیں جاتی اور اس وقت مجھے تسلی ہوگی مجھے آپ اجازت دیجئے ہور کو اجازت دی ہور گیا ہور نے اپنی پوری شجاعت دکھائی اہل کوفہ کے تقریباً تاریخ نے لکھا پانچ سو ستر افراد کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد یہ شجاہ اور پہلوان انسان جب زمین پر گرا تھا تو سوچ رہا تھا کہ حسین کو آواز دوں تو کیسے آواز دوں حسین کو آواز دوں تو کیا کہوں مگر بے ساکتہ اس کی زبان سے نکلا السلام علیکہ یا با عبداللہ سلام ہو میرا اے افرزند رسول خدا جب آخری سلام سنا آقا دوڑ کے ہور کے جنازے پر پہنچے جب ہور کی لاش پر پہنچے تو ابھی ہور کا سر موجود ہاتھ موجود تھے ہاتھوں کو جھوڑ کے کافرزند رسول خدا رہ یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں مجھ سے اگر ناراض ہیں تو حسین میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے میری ماں کا نام لیا تھا میں شہزادی کوننگ کا احترام کرتا ہوں مجھے میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ کا مجھے ماف کر دیں میرے گناہ ماف کر دیں اور میں نے ماف کر دیا میں نے ماف کر دیا اور اس کے بعد ہور کی اب ہور کے واقعے میں لکھا ہے ہور کے واقعے میں لکھا کہ آقا نے جیب سے ایک رومان نکالا اور رومان نکال کے سر دو تقسیم ہو گیا تھا ہور کا دو طرف سے پھڑ گیا تھا سر رومان نکالا حضرت نے اس سر کو اپنے رومان سے باندھا اپنے رومان سے باندھا اب یہ دیکھئے اس پر شیخ عباس خمی کی کتاب ہے منازل الآخرہ وہ ہے تو موت کے موضوع پر قبر کے موضوع پر کی قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا اس موضوع پر ہے مگر حیرت کی بات ہے اس روایت کو مجلسی نے بھی دیا شیخ عباس خمی نے بھی دیا شیخ صدق ابنے بابوہی نے بھی دیا اس روایت کو وہ روایت عجیب ہے جب شاہ عباس صفی نے روزے بنائے آقا حسین کا روزے بنایا آقا باب الحواز کا روزے بنایا اس کے بعد جب ہور کا روزے چونکہ آپ حضرت کو جو گئے ان کو پتا ہے کربلا سے پانچ مل دور جا کے گیرا تھا جو مرکز کربلا سے پانچ مل دور جا کے گیرا تھا تو ہور کا جنازہ نہیں لائے گیا وہی پر دفن ہوا جب شاہ عباس صفی ہور کی قبر بنانے کے لئے گیا آج سے تقریبا سارے چار سو سال پہلے جب ہور کی قبر بنانے کے لئے گیا تو شاہ عباس صفی نے ذہن میں رکھئے گا ایک ایک شہید کو دیکھ کے روزے بنائے ہیں ایسے ہی روزے نہیں بنائے ستارگان درخشان چوبیس جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اس کی تیسری جلد میں کربلا کی ساق پر پوری تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب شاہ عباس صفی گیا ہور کی قبر پر چاہتا تھا ہور کی قبر کو ذریح لگا دے اور بڑی قبر بنائے کربلا والوں نے منع کیا کہا کیوں بناتے اس کی قبر کہا اس لئے کہ اس نے آقا حسین کی مدد کی ہے مگر اس نے آقا حسین کو روکا بھی تو ہے جس نے روکا حسین کو اس کو کیوں بناتے کہا روکا تھا مگر جب توبہ کی اور میرے امام نے توبے کو قبول کر لیا تو میں کون ہوتا ہوں ان پر اعتراض کرنے والا اور اتنا عظیم جملہ آقا نے ان کی شان میں بیان فرمایا تو میں کیوں نہ اس کی قبر بناوں گا میں بناوں گا اور کہا اگر زد ہے آپ کو بنانے کی دیکھ لیجئے قبر میں کچھ ہے بھی یا نہیں کہا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے قرآن کریم نے اشارت فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ يَا مُوَاتَا گمان بھی نہ کرنا جو میری راہ میں کٹ جاتے ہیں وہ مردہ ہیں وہ زندہ ہیں اگر ہور کی شہادت بارگاہ الہی میں بارگاہ امامت میں قبول ہے تو وہ یقیناً زندہ ہوگا اس لئے کہ قرآن نے زندہ کا میں ہور کو دیکھ روں گا روزے کو بنانے کی خاطر قبر کی مٹی ہٹالی اب جب قبر کی مٹی ہٹالی پوری قبر سے خوشبو آ رہی ہے پتہ چلا ہور یقیناً موجود ہیں یہ خوشبو ایک ہزار سال کے بعد کہاں سے آ رہی ہے نیچے اترا اور جب نیچے اترا تو جو لباس پہن کے ہور شہید ہوا تھا وہ لباس ایسا ہی تھا جیسے ابھی انسان گھر سے پہن کے نکلا ہو وہ لباس بھی اسی طرح سے تھا اور دیکھا پوری قبر خوشبو سے موطر ہے شاہ عباس صفی نے کیا کیا دیکھا کہ یہ لباس سے خوشبو آ رہی ہے یا کہاں سے جب سنتا ہوا گیا تو اس کے سر پر بندہ ہوا رمال تھا اس رمال سے یہ خوشبو آ رہی تھی جیسے ہی رمال کو کھولا تو خون تازہ نکلنے لگا اور جب خون تازہ نکلا تو ایک مرتبہ شاہ عباس صفی نے اپنا رمال نکالا کہ اس کو میں تبرک کے طور پر اپنا پاس رکھ لوں اور اس رمال سے خون بن نہیں ہوا بٹی ڈالی خون بن نہیں ہوا اور جب خون بن نہیں ہوا تو کہاں تھوڑی دیں نکل کے بند ہو جائے گا نکل رہا تھا آواز آئی شاہ عباس تجھے تو روزہ بھی نہ بنا دے مگر رمال مجھے واپس کر دے ارے وہ رمال شہزادی کونین کے ہاتھ کا ہے میرے حسین آقا نے آخری لمحے مجھ سے یہ فرمایا تھا ہور تو اس وقت میرا مرمان ہوا جبکہ میرے خیمے میں پانی تک نہ تھا یہ ہے میرے پاس میری ماں زہرہ کا رمال ہے ارے یہ امانت ہے حسین موسیقی آجل مندود ولا وقت معدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمتہ واتدأ بسخور میدان عرضه ثم الصلاة والسلام على شرف الولین والا آخرین خاتم النبین الَّذِي دَلَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قُسَيْنَ وَدْنَا حَبِيبَنَا وَحَبِيبَ إِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَبِي بِالْقَاسِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّا صَلِّي عَلَى مُحَمَّدَ وَالِي مُحَمَّدِ وَعَلَى لِهِ الَّتْيَبِيْنَا لَتَرِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ الْمُحَجَّلِينَ الَّذِي نَذْهَبَ اللَّهُ عَلْهُمُ الرِّجْسَ وَطَخَّرَهُمْ تَطِيرًا اللَّهُمَّا صَلِّي عَلَى مُحَمَّدِ واللعنة الدائمة على عدائهم مجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات اللهم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی ہماری گزارشات سے متصل جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مکتب احل البیت نہ تو کسی کے اتحاد کے خلاف ہے نہ کسی تفرقے کی وجہ سے اناد کی وجہ سے کسی سے دشمنی کی بنا پر کسی کے ساتھ اختلاف ہے بلکہ قرآن اس بات پر مجبور کرتا ہے ہمیں کہ ہم صرف احل البیت کی اتباع کریں یہ مسئلہ قرآن کا ہے میرا آپ کا نہیں ہے قرآن اس بات پر سارے مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اطاعت پیغمبر کی کی جائے اس کے ساتھ ساتھ قرآن اگر قرآن کریم میں کسی مقام پر پیغمبر کے علاوہ کسی کے اطاعت کو پیغمبر کے اطاعت کی طرف فرض قرار دیا ہے تو وہ اول عمر ہیں اول عمر سے مراد اگر آپ کسی بھی فاسق و فاضر کو لیں گے تو خود آیت میں تضاد لازم آئے گا آیت میں تضاد کیسے لازم آئے گا خدا ایک ہی لفظ میں ایک ہی آیت میں یہ کہہ دے اتیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو وَعَتِعُ الرَّسُولُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَعُولُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے صاحبان عمر کی اطاعت کرو اگر ان صاحبان عمر کو غیر معصوم اگر تسلیم کر لیں رسول کی سیرت سے سنت سے ہٹ کے کسی کو بھی آپ تسلیم کر لیں تو آیت میں تضاد لازم آئے گا کیسے صاحبان عمر سے مراد جیسا کی میں نے ارز کیا گزشتہ سال بھی ارز کیا تھا حج کی مناسبت سے کہ مجھے جب سزا سنائیں تو سزا موت کی سزا جو سعودی عرب نے سنا اس کی وجہ کیا بتائی کہ میں نے صاحبان عمر کی مخالفت کی ہے صاحبان عمر صاحبان عمر کون آل سعود اگر اس آیت میں صاحبان عمر سے مراد آپ آل سعود لیں گے تو آپ کا دین ہی گیا دین ہی خدا حافظ دین رہا نہیں اس لے ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے دین سے کوئی سرکار نہیں ہے ہر وہ کام آپ دیکھ لیجئے ان کے ہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جس کو دین نے منع کیا ہے شراب وہ پیتے ہیں زانی وہ ہیں دنیا کی وہ کون سے خواستے جو وہ نہیں کرتے کیا ممکن ہے کہ قرآن ایک ہی لفظ میں یہ کہہ دے میرے اور بیرے حسول کی بھی اتاعت کرو اور اس فاسق کی بھی اتاعت کرو یہ ممکن نہیں تضاعت لازم آئے گا آیت میں اگر اس آیت سے مراد آپ یہ سمجھیں کہ صاحبان امر سے مراد جو آپ پر حکومت کریں اگر جو ہم پر حکومت کریں ان کی اتاعت واجب ہے تو پھر کیوں مخالفت میں اٹھے تھے مولوی خود ہمارے ملک میں نہیں اٹھنا چاہیے اس لئے جو بھی آئے آپ کے مکتب ہی میں عدالت کا تصور نہیں ہے تو اس کو فاسق کیسے کہہ سکتے ہیں فاسق ہو فاضر ہو کرنے دو حکومت عورت ہے کرنے دو پھر کیوں مخالفت کی کیوں آئے میدان میں بہت عرصے کے بعد کافی طویل عرصے کے بعد سمجھ میں آگئی بات جس کی ابتداء میں حمایت کی ابھی چودہ سو سال گزرے ابھی بھی مبادی اسلام کو نہیں سمجھ سکے چودہ سو سال گزرنے کے بعد واقعا ابھی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں مولا کائنات کی جنگ کے سلسلے میں کہ علی کی تلوار صرف ان پر چلی ہے جن کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں تھا یعنی واقعا کفر و شرق کے حالت میں بھی اگر ان کے نسل میں ان کے حضرت نصب میں کوئی مومن تھا تو اس کی وجہ سے اس کی گردن پر تلوار جنگ سفین کا واقعہ ہے کہ حضرت مالک اشتر مسکرائے لیلت الحریر کی جنگ کے بعد یہ پانچ سو حضرت مالک اشتر کے حادثے قتل ہوئے تھے پانچ سو امیر مومن کے حادثے مالک اشتر نے مسکرائے کہا امیر مومن آج تو غلام اور آقا برابر ہو گئے اس پر حضرت نے فرمای تھا ہاں مگر تیری تلوار نے خوش کو تر کو یق جا کیا میری تلوار نے نسلوں کو دیکھ کے چنا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ تلوار امامت کی تلوار ایسے ہی نہیں چلتی ہر گردن پر دیکھ کے چلتی ہے ایسی صورت میں یہ کس طرح سے ممکن ہے کئی سے ممکن ہے قرآن ایک ہی آیت میں اطاعت رسول اور خدا کو واجب قرار دے اور اسی آیت میں بلکل اسی کے اندر صاحبان عمر کے اطاعت واجب قرار دے صاحبان عمر میں سے کون کون گزرے ہیں اللہ مرتضی عسکری کی کتاب احیاء دین میں ایمہ اہل البیت کا تائدات پوری کر لیں ان میں مثلا خوشام عبد الملک کو دیکھئے عبد الملک اپنے مروان کو دیکھئے مثلا مروان اپن حکم کو دیکھئے ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو شراب کی مستی میں شراب صرف شراب کی مستی نہیں شراب کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ محارم سے ارتکاب جرم کنیز ماں کی حصت رکھتی بیٹے پر حرام بیٹا باپ کی کنیز سے ارتکاب جرم کے بعد شراب کی مستی میں اور صبح کی آزان ہو رہی ہے کنیز کہہ رہی کہ آزان ہو رہی ہے بادشاہ کہہ رہا تو میرا لباس پڑھن کے چلی جائے تو نماز پڑھا دے تو اب اگر یہ آیت اول عمر من کم سے مراد یہی حکمران ہوں تو کیا ہوگا تضاد لازم آئے گا کہ خدا ایک ہی آیت میں کہہ دے میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو تضاد لازم آئے گا ایک ہی وقت میں میں حکمران کی اطاعت کروں یا خدا کی اس لئے کہ حکمران ادھر جا رہا خدا ادھر بلا رہا حکمران ادھر جا رہا رسول ادھر بلا رہا پتہ چلا کہ یہ آیت حکمران کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت العمر سے مراد وہ صاحبان عمر جس طرح سے سرور کائنات نے فرمایا کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں خود تمہاری جانوں سے یعنی میں اور آپ اپنی جان پر تصرف کا حق نہیں رکھتے خدا چونکہ اس کی ملکیات ہے وہ میرے ہاتھ پر حق رکھتا ہے چونکہ اس کی ملکیات ہے میرے بدن کا جز ضرور ہے مگر جس طرح سے میرا کل اس کا ہے میرا ہر جز اس کا ہے جیسے میرے کل پر اس کو اختیار ہے میرے میرے اجزاء پر اختیار نہیں ہے یہی بحث آنکھ کسی کو دینے جگر کسی کو دینے دل کسی کو دینے کے بارے میں فقہ کے درمیان یہی بحث ہے جس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا سوال یہ کہ میں اپنا جسم کا مالک ہوں یا نہیں نہیں ہوں یا ایسی صورت میں چونکہ مجھے اپنے اوپر تصرف کا حق نہیں ہے خدا کو مجھ پر تصرف کا حق ہے چونکہ اس کی ملکیت ہے رسول کو مجھ پر تصرف کا حق ہے اس لئے کی مالک نے اپنی ملکیت ان کو دیکھ بے جا ہے وہ حق رکھتے ہیں تو اس بنا پر مجھ سے اعتراف اسی ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مشمع سے آپ نے چونکہ خود آیت ہے خوران کی نبی اولاہ ہے مومنین تمہارے نفوس پر تم سے خود خوران کی آیت ہے بنابر اس آیت کے پیغمبر خدا خدا کی طرح ہم پر حق تصرف رکھتے ہیں جبکہ ہم خود ہم اپنے اوپر حق تصرف نہیں رکھتے یہاں اولاہ عمر سے مراد وہی اولاہ بتصرف والے ہیں نکی فاسق وفاجر وہی اب وہ کون ہو سکتے ہیں وہ وہی ہو سکتے ہیں جو پیغمبر کی طرح میری جان میرے نفس پر وہی تصرف کا حق رکھتا ہے جس پر جس کے پاس پیغمبر کے اختیارات پیغمبر کے اختیارات صرف اسی کے پاس ہوں گے جسے خدا نے پیغمبر کی نیابت دی ہو ہم نے ملکو اگر کسی کو بنایا ہے تو ہمارا تو ہو سکتا خدا اور رسول کا نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں یہ جو سوال کیا سوال کیا جواب میں نے کل جو تفصیلی خط پڑا کہ آپ دعوت دی اتحاد کی کہ آپ کیوں نفاع مالک شافی ہمبلی کی فق پر عمل کرتے ہیں اور اعتقادات میں سن دو سو ستر ہجری کا پیدا شدہ اشعری کی اطاعت کرتے ہیں آپ ہم سے کیوں نہیں مطابقت کرتے تو حضرت اللہ سید شرف الدین موصوی علاللہ مقام اس بزرگوار نے جواب پورا تفصیلی خط لکھا کہ آپ نے بہت زیادتی کی آپ نے سارے مسلمانوں پر زیادتی کی یہ کہہ کر کہ سارے مسلمان ان کی اطاعت کرتے ہیں آپ نے بہت بڑی غلطی کی اگر آپ نے توجہ دیا میری گکتگو پر وہ زیادتی کیا تھی آپ نے زیادتی یہ کی کہ اشعری دو سو ستر ہجری کا پیدا اشعری سے پہلے کے مسلمانوں کو آپ نے کیوں خواہ اشعری بنایا وہاں تو اشعری کا وجود نہیں تھا ان مسلمانوں کا اعتقاد کیا تھا جو اشعری سے پہلے گزر گئے ابو حنیفہ سن اسی کا پیدا شدہ وہ ہنفی نہیں تھے جو اس سے پہلے گزر گئے مسلمان آپ نے ان پر زیادتی کی اور پھر ایک مکتبہ اہل بیت نے چودہ سو سال ہو گئے صرف اہل بیت کی اعتبار کیے کہ آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے انہوں نے تو کبھی حنیفی شعرفی مالکی کی اعتبار نہیں کی تو اس خط کا جواب کیا دیا خط کا جواب محترم نے وہ خط ہم یہ سمجھ رہتے حنفی شعرفی مالکی اور حنبلی پر در اجتحاد بند ہو گیا ہے اب مشتہد پیدا نہیں ہو سکتا تو آپ نے ایسی دلیلوں سے ثابت کیا کہ اجتحاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے میں آپ کی دلیل کے سامنے بے بس ہوں میں اس عبارت سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ایک سالوات دے جگا ایک اور سالوات دے جی ہاں مکتوب نمبر تین مولانا محترم تسلیم آپ کا مفصل گرامی نامہ ملا اس میں شک نہیں ایک ایک لفظ پر توجہ دیئے گا سلیم البشرا حضرت اللامہ سلیم البشرا تنتاوی سے پہلے ایک اور عالی مدین تھے جو جامل اظہر کے واش چانسلر تھے اور ان سے پہلے یہ سلیم البشرا تھے آج سے تقریباً ایک سو دس سال پہلے سلیم البشرا جنہوں نے یہ اعتراف کیا آپ کا مفصل گرامی نامہ ملا اس میں شک نہیں کہ آپ نے اصول اور فروع دین دونوں میں جمہور کے مذہب کی پیروی واجب نہ ہونے کو بہت تفصیل سے بیان کیا اجتحاد کا دروازہ ہنوز کھلے رہنے کو بھی تشفی بغش طور پر ثابت کیا آپ نے گرامی نامہ میں ان دونوں مسئلوں پر ایسے ناقابل رد دلائل و براہین اکھٹا کر دیے ہیں کہ انکار یا تعمل کی گنجائش باقی نہیں رہتی جو آپ نے لکھا اس میں انکار کی گنجائش نہیں رہتی اور اب تو میں بھی اصل جملہ یہی ارز کرنے کیلئے میں دھوڑا رہا ہوں اب تو میں بھی آپ کا ہم خیال ہوں کہ یقیناً جمہور کے مسلق کا اتباع کوئی ضروری نہیں پہلے خط میں کیا دعوت دی تھی کہ ہماری اتباع کیجئے حضرت اللہ کے خط کے جواب میں کیا جواب دیا کہ اب میں بھی آپ اس مکتب و مذہب کی اتباع آپ نے ثابت کیا ہے کہ واجب نہیں تو اب بتائیے اسلام کی اتباع واجب تو ہے اسلام کی اتباع واجب تو ہے جب ہنفی شافی مالکی اور ہنبلی کی اتباع واجب نہیں تو تین کو چار کو اٹا جی یہ ایک رہ جاتا ہے جب آپ لکھ کی اتباع واجب اور انچار فقہ کی اتباع واجب نہیں تو پھر پانچوہ کون سا رہتا کوئی تو ہو آپ کے پاس جس کی اتباع پر واجب ہو یا تو آپ اسلام ہی سے باہر ہیں یا اگر اسلام میں ہے اور انچار کی اتباع واجب نہیں تو پھر وہ کون سا مکتب جس میں نے یہ ثابت کیا کہ ہاتھ بان کے نواز پڑھنا کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے مان لیا ہاں ہاتھ بان کے نواز پڑھنا کوئی دلیل نہیں تو اب آپ اس بات کو ماننے کے بعد یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ نواز پڑھنا کوئی دلیل نہیں نواز تو آپ پڑھنی ہی ہے جب ہاتھ باننا یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ باننا قطعن درست نہیں اور آپ نے بھی مان لیا تو اب ایک ہی صورت رہتی ہے وہ کون سی ہاتھ کھول کے پڑھنا ہاتھ کھول کے پڑھنا بات یہی رہ جاتی یہ تو نہ ہوں کہ ہاتھ کھاٹ کے پھیک دے اور نواز پڑھ یاد بان کے پڑھ یا کھول کے پڑھ لیں یہ بنا ہوں کی سر کو پر لٹکا کے پڑھ دو ہی صورت ہیں تو اب آپ مان رہے ہیں اتنے پوری دنیا کے جتنے قاری نکلتے کہاں سے نکلتے اس ادارے سے جتنے غیر وحابی علماء اہل سنت پڑھے لکھ نکلتے کہاں سے پوری دنیا کے کہاں سے نکلتے اس ادارے سے یہ ادارہ پوری دنیا یہ اسلام کا ذمہ دار ہے اہل سنت کا اس ادارے کا سربراہ ہے کوئی رشوت کے طور پر ان کو کسی نے سربراہ نہیں بنایا علمی حیثیت سے ان کو سربراہ بنایا گیا تو اب ان کا خط غور کیجئے گا اس میں محترم نے یعنی خوبی دونوں علماء کی یہ ہے کہ احترام کا دامن دونوں کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور اسی کا نام علمی مبارسہ ہے لکھتے ہیں کہ یقینا جمہور کے مسلح کا اتباع کوئی ضروری نہیں نیز یہ کہ اشتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے اور اس کو بھی آپ نے بہتر طریقے سے ثابت کیا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں اختیار نہیں کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مسلح ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا سبب عدیلہ شریعہ ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کہ صرف آئیمہ اہل البیت ہی کی پیروی واجب و لازم ہے نہ کی ان کے غیر کی تو بڑی نوازش ہوگی یہ خط اب آپ تیار ہیں کہ اس خط کا جواب حضرت علامہ کے قلم سے پڑھ سنا دو آپ کو ایک سلوات بھی جی گا مکرمی تسلیم آپ بحمد ہی زیرہ کو دانا ہیں اسی لئے میں نے بجائے شرح و بست کے اشارت کچھ باتیں ذکر کر دی تھی توزیح کی ایسی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی تھی میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو ایمہ اہل البیت کے متعلق کسی قسم کا تردت نہ ہوگا چونکہ بہت پڑھا ہستیاں تو نہیں کہ ان کی عظمت و جلالت اظہر من الشم سے صورت جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ وہ روشن ہیں تو آپ ان کی عظمت کے بارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جن روایات کا اشارت میں نے حوالہ دیا تھا اسی سے آپ سمجھ جاتے مگر آپ مجھ سے تفسیر طلب کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے کہ روایت اور قرآن اور احادیث سے ثابت کیجئے کہ صرف اہل البیت کی اتباع واجب ہے ان کے غیر کی اتباع واجب نہیں ہے اور یہی آپ واقعا دعائیں دیں گے اس سیدہ بزرگوار کو جس انداز سے نہیں ہے تو سرور کائنات اور قرآن میں ابو جہل کو پاک بھی کر سکتے شرف الدین کیا پاک کریں گے اگر دل پاک ہے تو یقین جانی اس کو جس جس نے پڑا اس نے انقلاب برپا کر دیا سو سال کے اندر اس نے بہت بڑا انقلاب برپا یہی وہ جامل اظہر میں فق اہل البیت کو تسلیم کرایا اور چاروں فق کے ساتھ ہماری فق کو باقاعدہ سبجک کے طور پر وہاں پر باقاعدہ معیم کیا اسے داخل کیا اسے پہلے نہیں تھا نہیں تھا بھلکہ تھا کیا مانتے ہی نہیں تھے اس کے بعد اس کو داخل کیا اب آپ غور کیجئے جواب اتباع اہل البیت کے وجود پر ایک حال کی سی روشنی ان کا کوئی ہمسر ہوا نہ نظیر انہوں نے پیغمبر سے تمام علم سیکھے اور دین و دنیا دونوں کے احکام حاصل کیے اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے انہیں قرآن کا قرآن کا مثل صاحبان عقل و بصیرت کے لئے حادی و پیشوا اور نفاق نفاق کے توفان و طلعتم میں صفینہ نجات قرار دیا کہ جو ان کے زمرے میں داخل ہو گیا اس کی بخشش یقینی ہو گئی اور وَيَ وَثْقَ مضبوط رسی فرمایا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں امیر المومنین اب نحضر بلاغا امیر المومنین صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ یہاں سے وہ مومنین جو ائمہ کے بارے میں اپنے خیالات کے مطابق سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت سے مومنین بھی اس طرح سے پیدا ہو رہے جو سمجھتے کہ نہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا جارہا گوھر کیجئے گا یہ خود بہت مولا کائنات کا جہاں اہل البیت کا تعارب خود سربراہ اہل البیت اپنی زبان مقدس سے کرا رہے ہیں کہ اہل البیت جن کی اتباع واجب ہے کون صاحبان تحارت جن کی تحارت کی گواہی خدا نے دی کون صاحبان عظمت جن کو پیغمبر اکرام نے قرآن کے ساتھ ہمارے درمیان امانت کے طور پر چھوڑا کون امیر الممن صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ کا دعوت دینا مذہب اہل البیت کی طرف اب حضرت کے خدبے کو دیکھئے گا اب اس خدبے کے اقتباسات کو سننے کے بعد پھر نہ کہیے گا یہ اختلافی باتیں نہیں ہونی چاہیے مجھ سے میں اور آپ امیر الممن سے زیادہ ہمدرد نہیں ہیں اسلام کے میں اور آپ اولاد علی سے زیادہ اسلام کے ہمدرد نہیں ہاں ہم حالات کی وجہ سے اپنی بزدلی کی وجہ سے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اور بات ہے مگر اگر حقیقت کی بنا پر دیکھیں تو اب آئیے مولا ی کائنات حضرت فرماتے ہیں حضرت امیر الممن فرماتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو کدھر بٹک رہے ہو حالانکہ علم ہدایت علم ہدایت نصف ہیں نشانیاں واضح ہیں منارے کھڑے ہیں تمہاری سرگردانی کہاں پہنچائے گی تمہیں بلکہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم بٹک کیسے رہے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اہل بیت پیغمبر موجود ہیں جو حق کی زمان ہیں دین کے جھنڈے ہیں سچائی کی زبان ہیں لہٰذا انہیں بھی قرآن کی طرح اچھی منزل پر رکھو اور تحصیل علم کے لئے ان کی خدمت میں پہنچو جس طرح پیاسے اور تھکے ہارے چوپائے نہر کے کنارے پہنچتے ہیں اے لوگو یہ یاد رکھو یہ ارشاد پیغمبر ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو اگر موت آ جائے مجھے اس جملے یہ جملہ مومنین کے لئے خاص طور سے دوسرے مانے نہ مانے سنے نہ سنے ان سے کوئی غرص نہیں حضرت کا ارشاد کسی ہم میں سے کسی شخص کو اگر موت آ جائے تو ظاہری حیثیت سے وہ مر جائے گا لیکن در حقیقت زندہ ہوگا مرا نہیں ہے اہل البیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان جسم نہیں ہے مگر حقیقت اہل البیت جسم کا نام نہیں ہے حقیقت نبوت بھی جسم کا نام نہیں ہے میں دس دفعہ ارز کر چکا خدا سورہ سافات میں کس نوح پر سلام بیچ رہا سلام علا نوح فی العالمین قرآن کریم نوح کی وفات نوح کہاں دفن ہے نوح نجف اشرت میں ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے بیش میں مولا کائنات کی قبر ہے ایک ہی قبر کا اندر تینوں خلفاء اللہ ہیں ایسی صورت میں چھ ہزار سال پہلے قرآن میں سورہ سافات کے نزول سے چھ ہزار سال بلکہ چھ ہزار دو سو سال پہلے وفات پایا ہوا پیغمبر اور قرآن کریم میں سورہ سافات میں خدا اس چھ ہزار سالہ پہلے فاوت شدہ پیغمبر پر سلام بیش رہا سلام علی نوح فی العالمین سلام ہو نوح پر عالمین میں اگر عالمین میں نوح نام کوئی شخص نہیں ہے تو خدا کیوں سلام بیش رہا پہ انبیاء میری آپ کی طرح نہیں ہوتے ہیں اگر نوح چھ ہزار سال پہلے کا اگر زندہ ہے تو خاتم الانبیاء سورہ پوری سورہ سافات سلام علی ابراہین سلام علی موسیٰ و حارن سلام علی یاسین سلام علی المرسلین تمام مرسلین پر سلام خدا کسی انش کسی کسی ادم پر کسی کوئی شہ جس کا وجود نہیں ہے کسی ادم پر سلام بیش رہا کسی وجود پر سلام بیش رہا میرے عزیز کسی وجود کو سلامتی سلام کے کیا مانے سلامتی جب وہ ہے یا نہیں تو پھر سلامتی کی کیا مانے وہ ہے تب ہی تو سلامتی ونہ سلامتی کی کیا مانے تو اب آپ دیکھ لیجیے امیر البومنین کے جملے وہ قرآن یہ ناتیق قرآن ارشاد فرما رہے ہیں ہم میں سے کسی شخص کو اگر موت آ جائے تو ظاہری حیثیت سے وہ مر جائے گا لیکن در حقیقت زندہ ہوگا اور یوں اس کا جسم خاک میں مل جائے گا لیکن واقعا خاک میں نہ ملے گا لہٰذا تم جو باتیں جانتے نہیں جانتے نہیں اس کے متعلق لبکشائی نہ کرو کیونکہ زیادہ تر وہی باتیں حق ہیں جن کا تم انکار کرتے ہو معافی مانگو اس سے جس پر تم غلب نہیں پاسکتے اور وہ میں ہوں کیا میں نے تمہارے درمیان سخل اکبر یعنی قرآن پر عمل نہیں کیا اور تم میں سخل اصغر یعنی اپنے دونوں جگرگوشے حسن حسین چھوڑنے والا نہیں ہوں کیا میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جنڈر نہیں گالا نیز امیر مومین فرماتے ہیں اپنے نبی کے اہل بیت پر نظر رکھو ان کی پہشان کا پورا دھیان رہے ان کے نقش قدم پر چلتے رہو یہ تمہیں رہ راز سے الک نہ کریں گے اور نہ ہلاکت میں ڈالیں گے اگر وہ ٹھیر ہیں تو تم بھی ٹھیر جاؤ اگر وہ چل کھڑے ہیں تم بھی چل پڑھو ان سے آگے نہ بڑھ جانا کہ گمراہ ہو جاؤ اور نہ پیچھے رہ جانا کہ ہلاکت میں پڑھ جاؤ ایک مرتبہ اپنے اہل البیت کا ذکر فرماتے ہو پھر چوتھے خدبے میں فرمایا وہ علم کی زندگی ہیں ان کے دم سے علم زندہ ہے جہالت کے لیے پیام ماؤت ہے ان کے عمل کو دیکھ کر تم ان کے علم کا اندازہ کر سکو گے ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا ان کے سکوت سے تم سمجھو گے کہ ان کا کلام کس قدر جچا تلا ہوگا نہ تو وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ان کے مابین حق میں اختلاف ہوتا ہے وہ اسلام اسلام کے ستون ہیں اور مضبوط سہارہ ہیں انہی کے ذریعے حق اپنی منزل پر پہنچا باطل کو زوال ہوا اور باطل کی زبان جھٹ سے کر گئی انہوں نے دین کو حاصل کیا اس پر عمل کرنے اور ذہن نشین کرنے کے لیے صرف سننے سنانے کے لیے نہیں کیونکہ علم کے راوی اس نکتے کو ذہن میں رکھئے علم کے راوی تو بہت ہیں لیکن علم پر عمل کرنے والے علم کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں ایک تیس چوتھے خطبے میں حضرت نے اشارت فرمایا آپ فرماتے ہیں پیغمبر کی اطرت تمام اطرتوں سے بہترین اطرت ہے آپ کا گرانہ تمام گرانوں سے بہتر گرانہ ہے آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے حرم کی چار دیواری میں پیدا ہوا اور عوج بزرگی تک بلند ہوا اس درق کی شاخیں دراز اور پھل اس کے ناممکن الحصول ہیں اور پانچوے خطبے میں حضرت اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں ہم ہی پیغمبر کی نشانیاں ہم ہی اصحاب ہیں ہم ہی خزیدہ دار علم ہیں ہم ہی دروازے ہیں خدا نے جن گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کے لئے کہا ہے کوئی خدا کے مکانہ تھوڑی بنے ہیں جو دروازوں سے وہ دروازے ہم ہیں وہ خدای دروازے ہم ہیں کہ جہاں سے داخل ہونے کے لئے جو شخص دروازے سے نہ آئے اسے چور کہا جاتا ہے آگے چل کر آپ اہل البیت کی توصیب میں فرماتے ہیں انہی کشان میں کلام مجید کی بہترین آیتیں نازل ہوئیں یہی اہل البیت خدا کے خزانے ہیں اگر بولیں گے تو سچ بولیں گے اگر خاموش رہیں گے تو ان پر سبقت نکی جا سکے گی ایک اور چھویں خطبے میں فرمایا سمجھ رکھو تم ہدایت کو اس وقت تک نہیں جان سکتے یہ جو اصل جو مسئلہ جو آ رہا ہے جن ممنین نے اعتراض یا جن کے دلوں ذہنوں میں اشکالات اور سوالات ہیں ان کا ایک جواب آ رہا ہے سمجھ رکھو تم ہدایت کو اس وقت تک جان نہیں سکتے جب تک تم یہ نہ جان لو کہ کون راہ ہدایت پر ہے اور کون باطل پر باطل کی شناخ ضروری ہے تاکہ تو رفل اشیابیہ سدا دیا ہر شے کو اس کی زد کے ذریعے پہشانا جاتا ہے اس وقت تک انسان کو تندرستی کا احساس نہیں ہوگا جب تک بیماری کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک اسے شکمپوری کا احساس نہیں ہوگا جب تک اسے گرسنگی کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک اسے پانی کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا جب تک اسے تشنگی کا احساس نہیں ہوگا تو رفل اشیابیہ سدا دیا ہر شے کو اس کی زد کے ذریعے پہشانا جاتا ہے اس وقت تک اسے احساس نہیں ہوگا جب تک باطل کو نہ پہشانے حق کی عصمت کو نہیں شناک سکتا نہیں پہچان سکتا باطل کی شناک ضروری ہے اس بنا پر مولا کائنات یہاں فرماتے ہیں کہ ہاں ہدایت سے منحرف ہدایت کو اس وقت تک جان نہیں سکتے جب تک تم یہ نہیں جان لو کہ کون راہ ہدایت سے منحرف ہے کتاب خدا کے آہد و پیما پر عمل نہیں کر سکتے جب تک تم یہ معلوم نہ کر لو کہ کس کس نے آہد شکنی کی جاننا چاہیے کس کس نے آہد شکنی کی کون کون پیغمبر خدا سے بیاد کر کے منحرف ہوا کس کس نے پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کی اور کب گستاخی کی گستاخ پیغمبر اگر آج کافر ہے تو کیا اس وقت مسلمان ہو سکتا آج بھی اس پر وہی حکم ہے جو اس زمانے میں تھا اگر آج ایک رشدی نکلتا ہے تو اس زمانے کا رشدی آج اس نے کتابوں پر اعتراض کیا جس نے خود سرور کائنات کے چہرے اقدس کے سامنے کھڑا کر کہا کہ واقعاً کیا آپ پیغمبر ہیں اور جتنا شک آج مجھے ہوا کبھی نہیں ہوا تھا یعنی تھا پہلے سے وہ اپنے عروج پر پہنچا ظاہر ہے تو ایسی صورت میں حق کی شناکت اور حق کی عظمت کے لئے موسیقی